جیسری کشنا میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چوت کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں چوت کا ورت کرنے کے بعد استریہ پوجہ کرنے کے بعد اس کہانی کو سنتی ہے آپ بھی اس کہانی کو سن سکتے ہیں اس کہانی کو سننے ماتر سے چوت ماتا کا آسیرواد ملتا ہے اور اس کا فل ملتا ہے تو آئیے سیدھے شروع کرتے ہیں ویسے یہ کہانی راجستھانی بھاسا میں لکھی گئی ہے لیکن میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ہندی انوادیت کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی پراشین بات ہے کسی نگر میں ایک سہوکار رہا کرتا تھا اس سہوکار کے ایک بیٹا تھا بیٹا ویوہیت تھا تو سہوکار کے گھر میں پتر ودھو بھی تھی سہوکار کی پتر ودھو جب بھی اپنے پیہر جاتی تو اس کے پیتا ہمیشہ اس سے ایک پرشن کیا کرتے تھے کہ بیٹا کیا کھا کر آئی ہو اور جب بھی اس کے پیتا یہ پرشن کرتے وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی کہ میں باسی خوشی کھا کر آئی ہوں ایک دن کی بات ہے سہوکار کا بیٹا اپنے سسرال آیا تو سسور جی نے باتوں ہی باتوں میں اپنے دامات سے پوچھا کہ بیٹا آخر کیوں آخر کیوں تم میری بیٹی کو باسی خوشی کھلاتے ہو سہوکار کے بیٹے نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے اس بات کا میں پتا کر کے بتاؤں گا جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھتا ہے ماں میری سسور جی نے کہا ہے کہ تم بہو کو باسی خوشی کھلاتی ہو بیٹے کی بات سن کر ماں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ہمیشہ اسے تاجہ ہی کھانے کو دیتی ہوں چاہے تو تو آج دیکھ لینا بیٹے نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ایک دن کی بات ہے اس بہو کے پتا بہو کے سسورال آئے ہوئے تھے باتوں ہی باتوں میں انہوں نے پھر پوچھ لیا بیٹی آج کیا کھایا ہے بیٹی نے پھر وہی جواب دیا باسی خوشی کھائی ہے اور یہ بات اس نے جب بولی تو اس کے ساسو نے ساوکار کے بیٹے نے سبھی نے یہ بات سنی اس کے پتا کے جانے کے بعد اس کے پتی نے بہت ہی ناراج ہو کر اس سے کہا میرے باپ کو کیوں بدنام کر رہی ہو تم روچ تاجہ ہی تو کھاتی ہو پھر اپنے پتا کو باسی خوشی کیوں بتاتی ہو تو بہو بولی سنو نہ تو تم کمانے جاتے ہو نہ تمہارے پتا ہی کمانے جاتے ہیں تو پھر یہ باسی خوشی ہی تو ہوئی تو پھر جو میں کھا رہی ہوں وہ تاجہ کیسے ہوئی تم تو اپنے پرکھوں کا دھن ہی تو کھا رہے ہو جو کی باسی خوشی ہو چکا ہے نہ تم نے کبھی محنت کی ہے نہ تمہارے پتا نے کبھی محنت کی ہے یہ بات سن کر اس کے پتی کے مند میں سوابی مان جاگ اٹھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کمانے کے لیے جاؤں گا اور وہ کمانے کے لیے نکل پڑا اب ایک دن کی بات ہے وہ بہو اپنے پڑوس میں گئی ہوئی تھی تو دیکھا کہ وہاں سب کوئی کہانی سن رہے تھے ایک اور سنا رہی تھی اور کچھ مہلائے اکھٹی ہو کر کہانی سن رہی تھی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے پڑوسن نے کہا ہم چوت ماتا کی کہانی سن رہے ہیں اس کہانی کو سننے سے گھر میں اندھن ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے پوتا ہوتا ہے اور بارہ برس سے بچھڑا ہوا جیون ساتھی بھی پھر سے مل جاتا ہے ان سب کی بات سن کر اس نے اپنی پڑوسن سے کہا مجھے بھی چوت کا ورت کیسے کیا جاتا ہے اس کی ویدھی بتائیے اور کیسے کہانی سنی اور سنائی جاتی ہے وہ بھی بتائیے پڑوسن نے اسے چوت ماتا کی ورت کی پوری ویدھی بتائی اور ساتھ میں کہانی بھی اسے سنائی تو بہو بھی چوت کا ورت رکھنے لگی اب ساسو اسے چار بار کھانے کے لیے دیتی تھی تو ایک سمیہ کا کھانا وہ ہتھکار کے لیے نکال دیتی تھی ایک بار کا کھانا وہ گائی کے لیے نکال کر دیتی تھی اور گائی کو دے دیتی تھی اور ایک بار کا کھانا وہ راکھوڑے میں گاڑ آیا کرتی تھی اور چوتھی بار جب کھانا ملتا تھا تو ایک بار کا کھانا وہ چاند کو عرق دے کر سویم گرہن کر لیتی تھی ایسے ہی چوتھ کا ورت کرتے کرتے اسے بھارہ ورس پورے ہو گئے بھارہ ورس کے چوت کے ورت پورے ہونے پر چوت ماتا نے سوچا اسے ورت کرتے کرتے بھارہ مہینے ہو چکے ہیں اگر اس کے پتی کو واپس نہیں لیا گیا تو پھر اس کلیوگ میں مجھے کون پوجے گا ایسا سوچ کر اسی رات چوت ماتا اس کے پتی کے سپنے میں آئی اور اسے آدیز دیا کہ اب بہت ہو چکا ہے بہت کما لیا اب تم گھر چلے جاؤ تمہاری پتنی تمہیں یاد کر رہی ہے وہ بولا میں تو بہت زیادہ کام میں اُلجاوا ہوں جانا مشکل ہے چوت ماتا بولی کدی نکتے ہی سب سے پہلے چوت ماتا کا نام لینا اور دونوں گوڑوں کو موڑ کر بیٹھ جانا دینیا دے جاسی لینیا دے جاسی ایسا کہنا سویرے اس کا پتی اٹھا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا کہ چوت ماتا نے اسے آدیز دیا اس کا سارا کام ساپ ادھورا جو پڑا تھا پورا ہو گیا تو وہ گھر کی طرف نکل پڑا راستے میں اسے ایک بڑھا ساپ دکھا جو دکھ کے مارے جلنے کی کوشش کر رہا تھا سہوکار کے بیٹے نے اس ساپ کو بچا لیا اب ساپ نے کہا کہ تُنہیں مجھے کیوں بچایا ہے اب تُنہیں بچا ہی لیا ہے تو سن اب میں تجھے کھاؤں گا سہوکار کا بیٹا بولا سنو میں بہارہ برس کے بعد میں بہارہ برس کے بعد میں اپنے گھر جا رہا ہوں میری ماں میری عورت میری پتنی سبھی میرا انتجار کر رہے ہیں ایک بار بس ایک بار مجھے ان سے مل کر آ جانے دے پھر تُن مجھے کھا لینا ساپ بولا میں تجھ پر کیسے وشواس کروں تُم تو اپنے گھر جا کر اوپر چھت پر سو جاؤ گے تو سہوکار کا بیٹا بولا تُم اوپر آ کر مجھے کھا لینا اتنا کہہ کر اداس من سے وہ گھر پر چلا آیا کسی سے کچھ بولا نہیں رات کا سمیں ہوا وہ سونے کے لیے چھت پر گیا چھت پر اس نے ایک برطن میں دودھ ایک کونڈے میں دودھ رکھ دیا ایک کونڈے میں پانی رکھ دیا اور ایک میں فول بکھیر دیئے رات کو وادے کے انسار ساپ اس کے گھر چلا آیا پہلے تو وہ بالو میں خوب لوٹا لوٹ پلوٹا کھایا پھر اس نے سارا دودھ پیا اور پھر فولوں کی خسبو لے کر سہوکار کے بیٹوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھنے لگا تب ہی چوت ماتا نے سوچا اگر میں نے اس کا سنکٹ نہیں ٹالا تو کلیوگ میں مجھے کون پوجے گا تو چوت ماتا نے اس ساپ کو ایک ڈھال سے ڈھک کر تلوار سے اسے کار دیا لیکن ساپ کٹ جانے کے بعد اس کی پونچ تھوڑی سی پونچ کٹ کر سہوکار کے بیٹے کی جھوٹے میں گر گئی پونچ نے سوچا یہ جب جھوٹا پہنے گا تب اسے کھا جاؤں گا وہیں کچھ کیڑیاں چیٹیاں وہیں کچھ چیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اس ویقتی کی عورت اس ویقتی کی پتنی ہمیں روز کھانے کو دیتی ہے ہمیں روز کیڑی نگرہ ڈالتی ہے اور یہ ساپ کی پونچ اسے کھانے کی سوچ رہی ہے ہمیں اس کی رقصہ کرنی چاہیے ساری کی ساری چیٹیاں ساری کی ساری کیڑیاں اس ساپ کی پونچ پر لپیٹ جاتی ہے اور اسے تھوٹلا کر دیتی ہے کھوکلا کر دیتی ہے اور اس طرح سے ساری چیٹیاں مل کر اس ساپ کی پونچ کو چٹ کر جاتی ہے سویرس اہوکار کے بیٹے کو اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے تو اس کی ماں اٹھانے کیلئے وہاں چھاتی ہے تو سڑیوں میں کھون دیکھ کر چلاتی ہے سوچتی ہے کہ میرا بیٹا مارا گیا بیٹا جب اٹھتا ہے تو وہاں مرا ہوا ساپ دیکھ کر اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے کوئی ہے جو میرے نام سے پنی برت کرتا ہے ماں بولی میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں پتنی بولتی ہے میں کرتی ہوں میں نے بارہ مہینے کے بارہ برس کے چوت کے ورت کیے ہیں ماں بولی میں تو تنہے برت کرتا دیکھے کو نی یعنی کی ماں بولتی ہے کہ میں نے تو تجھے کبھی ورت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے چاروں سمئے کی تجھے روٹی دیتی تھی بہو بولتی ہے ماتا جی میں ایک وقت کی روٹی ہتھکار کیلئے نکالتی تھی ایک وقت کی روٹی گائی کو دے دیتی تھی اور ایک وقت کی روٹی راخونڈا میں گھاڑ دیتی تھی اور ایک وقت کی روٹی ہی میں چاند کو رکھ دے کر کھاتی تھی تب اس کی ساسو برہامنی کی چھوڑی کو بلا کر پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے ہاں یہ مجھے ہمیسا چوت کے دن ایک سبیل کا کھانا دیا کرتی تھی گائی سے پوچھا گیا تو گائی نے بھی ہنکارا بھر دیا راکھونڈا کھوڑ کر دیکھا گیا تو وہاں سونے کی جیٹن لگی ملی ساری نگری میں دھنڈورا پٹوا دیا گیا جو کوئی بھی چوت ماتا کا ورت کرے گا اس کا امر سوہاگ ہوگا اس کے گھر میں دھن دھانی کی کمی نہیں رہے گی اور اس طرح سے چوت ماتا نے اس کے گھر میں دھن دھانی سے بھر دیا اس کے پتی کی رکھسہ کی ہے چوت ماتا جیسے آپ نے اس کے پتی کی رکھسہ کی جیسے راکھونڈے میں اس کے گھر میں سونے کا ڈھیر لگا دیا ویسے ہی کہانی سننے والی سبھی اشتریوں کے پتی کی رکھسہ کرنا اور سبھی کے گھر میں دھن دھانیے سے پونڈ کرنا جے چوت ماتا جے گنیز جی بھکوان تو یہ تھی چوت ماتا کی کہانی اس کہانی کے بعد میں گنیز جی کی کہانی بھی سنی جاتی ہے ہمارے اس چینل پر آپ گنیز جی کی ورت کی کہانی سبھی ورت میں سننے والی کہانی اس کے بعد میں سن سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ابھی نیچے آگی ڈسکرپسن میں مل جائے گا یا پھر اسی ویڈیو کے انت میں آپ کو مل جائے گا تو بس اسی ویڈیو کو یہیں ویرام دیتے ہیں آلڈی یہ ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے اس لئے کوئی فارمولیٹی نہیں تو یادی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو کرپیا لائک کیجئے اور یادی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکری لے کر ایک نئی کہانی لے کر میں آپ کا دوسر نریندر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my ویڈیو thanks جائے شری رام جائے حنمان جائے چوتماتا